بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نوصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحبہ نے سوال کیا السلام علیکم مفتی صاحب عنایہ نام رکھنا نلکی کا کیسہ ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس کے معنی پریشانی کے اور مستریب کیاتے ہیں وعلیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ دیکھیں جو نام آپ نے پوچھا عنایہ یہ عربی زبان کا لفظ اور عین کے ساتھ آتا ہے عنایہ کے اصل معنی آتے ہیں لطف و کرم، مہربانی، توجہ، التفات اور ایک معنی اس کے آتے ہیں توحفہ، گفٹ تو عنایہ نام تمام کے تمام معنی کے اعتبار سے بلکل لکھا رہا سکتا ہے یہ نام بہت اچھا ہے یہ نام رکھ سکتے ہیں جو اس کے معنی پریشانی کے بتلاتے ہیں اور مستریب کے بتلاتے ہیں یہ معنی ہم کو نہیں مل پائے ہیں باقی چونکہ یہ تمام کے تمام معنی جو ہم نے بتلا ہے وہ بلکل صحیح ہے اس لئے ان تمام معنی کے اعتبار سے یہ نام بلکل لکھا رہا سکتا ہے خاص کر کے مہربانی اور لطف و کرم اور تحفہ، گفٹ اس معنی کے اعتبار سے اور بھی زیادہ اچھا نام ہے تو عنایہ نام بلکل لکھ سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ نام بغیر کسی جسے جگہ ہم رکھ سکتے ہیں زیادہ بہتر ہمارے لئے یہ ہے کہ ہم صحابیات کے نام رکھ لیں ازوار متحارات کے نام رکھ لیں نیک خاتین کے نام رکھیں یہ اور زیادہ بہتر ہے باعث برکت نام ہوتے ہیں باقی عنایہ نام بلکل لکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے فقط واللہ عالم